اسلام علیکم ناظرین کے ایم پی یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کرتائیں گے سال 1960 کی سب سے بہترین پاکستانی اردو فلم کے بارے میں سال 1960 میں ریلیز ہونے والی سب سے بہترین پاکستانی اردو فلم ہونے کا عزاز فلم بلفام کے حصے میں آیا اس فلم کے ہدایتکار ایس سلمان تھے یہ ان کی پہلی فلم تھی فلم میں درپن، مسررت نظیر، حمالے والا اور نظر نے مرکزی قلدار ادا کیے فلم گلفام کی کہانی اقبال ریزوی نے لیکی تھی جبکہ اس کے خوبصورت گیتوں کی دھنے بنائی تھی موسیقہ رشید اطرہ مرہوم نے فلم گلفام میں سلیم رضا، نسیم بیگم، منیر حسین نے خوبصورت گیت گائے جنہیں تنویر نکوی اور حبیب جالب نے لکھا تھا خصوصاً سلیم رضا کی آواز میں ریکارڈ ہونے والا گیت یہ ناز، یہ انداز، یہ جادو، یہ ادائیں اپنے دور کا ایک یادگار گیت تھا اسی طرح نسیم بیگم کے گائے گیت حضور دیکھئے، ضرور دیکھئے شباب ہے نشے میں چور چور دیکھئے کا شمار بھی اپنے دور کے یادگار گیتی میں ہوتا ہے فلم گلفام 29 دسمبر 1961 کو لاہور اور کراچی سلکٹ میں ایک ساتھ فلیز ہوئی اور کراچی کے ریگل سینما میں لگاتار 56 افتے چل کے اس فلم نے گولڈن جولی منائی ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکان پہ کلک کریں مزید اچھی اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ